اسلام علیکم فرینڈز پیجن اپ ڈیٹ چینل میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں امید ہے سب بھائی خیر خلیت سے ہوں گے تو آج آپ کو جو ہے نا وہ سپ کے بارے میں بتائیں گے اور اس کا جو ہے علاج آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ سپ کا علاج کرتے ہیں تو آج کل جو ہے نا کبوتر اکثر جو ہے نیچے سے سوک کے سپ لگ جاتی ہے یا وہ سوکڑے میں آ جاتے ہیں اور فوراں جو مر جاتے ہیں دانہ پانی جو ہے نا چھوڑ جاتے ہیں تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو انشاءاللہ آپ کے لئے کبوتر بازی کے متعلق جو ہے نا پٹی والے خصوصاً کبوتر کے متعلق ہم جو ہے نا وہ نئی نئی ویڈیو جو ہے وہ لاتے رہتے ہیں تو دوستو جو کبوتر نیچے سے جو ہے نا وہ خوشک ہو جاتے ہیں جسے سپ بولتے ہیں یا جو آم زبان میں سوکڑا ہو جاتا Sun تو وہ کبوتر جو ہے نیچے سے اس کی ہڈی نکل آتی ہے تو وہ دانہ پانی کھانا بند کر دیتے ہیں تو آپ نے ایسے کبوتر کو جو ہے نا وہ اس کے آپ نے جو پورٹہ اس میں پورٹہ سے اس کے بال جو ہے نا وہ خینج دینے ہیں جہاں پہ پورٹہ ہوتا ہے نا کبوتر کا سینہ سینے سے آپ نے پورٹہ کی جگہ پر Galaxy جو ہے ننگا کر دینے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے جو علاج کرنا ہے وہ آپ نے لینی ہے جو ہوتی ہے گری گری جو ہوتی ہے وہ لینی ہے آپ نے تو وہ جو آپ نے لینی ہے ایک کچھی گری ہوتی ہے ایک دوسری گری ہوتی ہے جو ہم اکثر خیر وغیرہ بناتے ہیں تو اس میں استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ نے لینی ہے تو وہ آپ نے لینی ہے تقریبا ایک شٹاں کا آپ نے لینی ہے تو اس کو کوٹ کے نہ کندی دندے میں بریک اس کو کوٹ لینا کرش کر لینا اس کو کو کرش کرنے کے بعد آپ نے کبوتر کو جو ہے نا وہ آپ نے اس ہاتھ ہاتھ کی مدد سے نا آپ کو نے کبوتر کو وہ کو دینی ہے ٹھیک ہے تو اگرے کبوتر خود سے نہیں کھائے گا تو اس کو نا ہاتھ سے آپ کو دینی پڑے گی تو آپ نے اس کا پوٹا جو انا وہ جتنہیں آپ کتنے سکیں اس کا پوٹا جو کوشش کریں فول کر دیں تو فول کرنے کے بعد آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے دودھ لینا ہے دودھ جو ہوتا ہے جس کو ابلہ ہوا دودھ آپ نے لینا ہے وہ تقریباً آپ نے پانچ سیسی لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے اس میں پندرہ سیسی آپ نے پانی ڈالنا ہے اس کو کچھی لسی آپ نے کر لینا ہے ٹھیک ہے کچھی لسی کرنے کے بعد آپ نے وہ بیچ سیسی بنے گا نا وہ کچھی لسی تو وہ کبوتر کو آپ نے دینی ہے روز یہ روزانہ آپ نے کرنا ہے اور اس کو جو ہارڈ دانا ہے نا وہ آپ نے نہیں دینی یعنی کہ سخت دانا جو ہے نا وہ آپ نے کبوتر کو یوز نہیں کروانا آپ نے اس کو نا روٹی کے بھورے جو ہوتے ہیں تو وہ آپ نے روٹی کے بھورے آپ نے استعمال کروانے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا کبوتر جو ہے نا وہ اس سے ریکوور ہوگا اور جتنے دن کبوتر ٹھیک نہیں ہوتا آپ نے یہی کام کرنا ہے ایک اس کو کچھی لسی دینی ہے اور اس کو ساتھ میں آپ نے جو ہے وہ روٹی کے بھورے اور اس کو جو گری ہے نا وہ کوٹی ہوئی وہ ایک ہی بار آپ اگر کوٹ کر رکھ لیں کسی ڈبے میں محفوظ کر لیں تو وہ روزانہ آپ جو ہے نا وہ دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کا کبوتر جو ہے وہ دنوں میں جو ہے وہ ریکاور ہوگا تو اس کے بعد ایک اور اگر آپ اس کے ساتھ انگریزی جو علاج وہ کرنا چاہیں تو اس کے لئے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ ڈلٹا کارٹرل گولی ملتی ہے وہ تقریباً دو تین روپے کی ایک گولی ملتی ہے تو وہ آپ نے نا ڈلٹا کارٹرل کی جو گولی ہے نا وہ آپ نے جو ہے نا آدھی توڑ کے تو کبوتر کو دے دینی ہے اس سے یہ ہوگا کہ کبوتر جو کھائے پیے گا نا وہ انشاءاللہ حضم کرے گا اس سے اس کا حازمہ جو ہے وہ ٹھیک رہے گا اور وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ حضم کرے گا تو انشاءاللہ آپ یہ ٹرائی کریں کبوتر پہ انشاءاللہ آپ کا کبوتر ضائع نہیں ہوگا اور آپ کا کبوتر جائے وہ دنوں میں ریکاور ہوگا کیونکہ کبوتر کو جب سپ لگتی ہے نا تو وہ خوشک ہو جاتا ہے نیچے سے تو یہ جو گری ہوتی ہے اس کی جو خوشکی ہوتی ہے اس کو دور کرتی ہے اور اس کو جو آپ کچھی لسی دیتے ہیں وہ بھی اس کے لئے ایک قسم کا جو ہے نا وہ اس کے میدے کے لئے اور اس کی جو انتڈیاں ہیں وہ اس کو یعنی کہ چلائے گی تو یہ آپ نقص کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا کبوتر جو نا وہ بالکل فٹ ہو جائے گا تو دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کے لئے ہم مزید اچھی اچھی ویڈیو جو نا وہ لاتے رہیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو جو ہے میں نے ایک جوڑا لگایا تھا یہ کبوتری ہے یہ جو جونسری کبوتری ہے اور وہ جو نا وہ خٹی آنکھ اور سفید نوک میں کبوتر ہے ٹھیک ہے تو یہ جوڑا لگایا تھا اس نے ابھی انڈے اتارے ہوئے ہیں بچے نکلنے والے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کو نا اس کا شوق کروائیں گے نیکس ویڈیو میں اور بتائیں گے اس کا جو نا پار پرزہ اور آنکھ ہڈی جوڑ کے متعلق کہ کس طرح سے ہم نے جوڑا لگایا ہے تو ایک جوڑا جو ہم نے یہ لگایا تھا یہ نیلا پیار اس نے بچے ابھی نکال لی ہیں تو اس کے بچے ابھی چھوٹے انشاءاللہ جب باہر آئیں گے تو آپ کو شوق کروائیں گے پار کندے کا کہ کس طرح سے اس کو بیلنس کیا ہے پار کو کس حساب سے لگایا ہے وہ آگے جو ہے وہ کیا چیز ڈیویلپ ہوئی ہے تو دوستوں آپ کا بہت بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ